شاہد صاحب میں شاہین بول رہی ہوں شاہد صاحب پیچھان کیا باجی جب ہی تو میں نے کہا آلو تے گوبی گوبی تے آلو شاہد صاحب میری آج دو ٹیسٹیمنیز ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ شاہد صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے میری ایمرز ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ بہت اچھے ہوئے اور ایک ایمرز سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا خود پہ خود مل گیا تھا مجھے راستہ کھولا ہے تو وہ بہت بہت اچھے ہوئے تھے ان کا شاہد صاحب انہیں کے اندر میں سے لوگوں نے پھر انوائیٹ کیا ٹھیک ہے راستہ کھلا اس میں سے شاہد صاحب پھر ایک مجھے بڑا ایمنٹ کرنا تھا کسی گورنمنٹ ادارے کے ساتھ تو وہ پوسپون ہو گیا کسی وجہ سے تو میں نے اس سیلیبرٹی کا انٹیویو کرنا تھا اپنے انڈیپینڈنٹ پہ لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے جس بھی سٹوڈیو سے بہت کرتی بیچ ہزار پچیس ہزار تیس ہزار مانگ رہے تھے لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے دعا کی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا ایک روپیہ بھی نہ لگی اور میرا کام ہو جائے تو شاہد صاحب موجزہ ہو گیا میں نے اپنے پرنسپل سے بات کی میڈیا ڈپارٹمنٹ میں اور شاہد صاحب وہ اتنی بڑی سیلیبرٹی تھی پاکستان کی شاہد صاحب وہ بھی فری میں آئی اور میرا پروڑا پروگرام فری ہو گیا اور میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگا یہی چاہیے شاہد صاحب ملکل شاہد صاحب وہ پروگرام اتنا اچھا ہوا کہ اس میں اتنی روحانیت تھی کہ وہ اتنی بڑی پاکستان کی شخصیت تھی کہ انہوں نے میری تعریف کی کہ انہوں نے میرا اتنا اچھا انٹرویو کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی نہیں لیا کیونکہ اس سے پہلے میں دعا کر کے گئی تھی سائن جی کو یاد کر کے گئی تھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یہ تو گھڑ چیز ہے اور شاہد صاحب میری دوسری ٹیسٹرمنی یہ ہے کہ شاہد صاحب کی مجھے لاہور کی شاہد صاحب میرا لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی وہاں پر ایک سیمینار ہو رہا ہے تو مجھے وہاں پر فیملی کاؤنسلنگ پر لیکچر دینے کے لیے انوائٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ تو اچھی چیز ہے فیملی کاؤنسلنگ کیا ہوتا ہے میہ بی بی کے بیچ میں شاہد صاحب جی جو میریٹل ایشیز ہوتے ہیں ان کو ریزولف کرتے ہیں کتنے بھی یقین کریں پورا ملک بھی اگر اس پر کاؤنسلنگ شروع کر دے یہ حل نہیں ہوگا معاملہ ٹھیک ہے کیوں شہزاد بھئی ہے یہ کبھی حل نہ ہونے والا معاملہ ہے یہ کچھ بھی کر لو یہ رہتا ہے یہ رہتا ہے ٹھیک ہے گوڈ ہے اچھی تکرین کر لیں شہزاد بھئی سے تقریر لکھوالیں یا تقریر بہت اچھی لکھتے ہیں شہزاد بھئی سے رابطہ کر لیں ویسے تو لارے بلارے بھی بہت اچھی تقریر لکھ دے گی اس معاملے میں ٹھیک ہے نا سمائلی بھی لکھ لے گی لیکن سمائلی کا پڑھے گا کون آپ کو اٹھا کھڑا ہوگی تقریر کرنے پڑے گی ٹھیک ہے نا اور شہزاد بھئی سے مجھے یقین ہے کہ پچھلے پروگراموں کے طرح یہ لیکچر بھی میرا بہت اچھا ہوگا نہیں انشاءاللہ اچھا ہو جائے کہ دونٹ بوری just continue doing what you are doing and that is nothing ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہ کریں بس لوٹتے رہیں جب تو گھار ہے